بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 47 News کے ساتھ میں ہوں شفاقت علی جوگر آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک ہر لائنز پر بلوچستان میں قل عدم تنظیم کے سینکڑوں فراریوں نے ہتھیار پھینکر سبز حلالی پرچم تھام لیا 313 فراریوں کا قومی دھارے میں شامل ہونے کا اعلان کوئٹا میں تقریب وزیر اعلی زہری سمیت سیول اور اسکری حکام شریک ہتھیار ڈالنے والے فراریوں کا سویچ ڈیرہ بھکٹی کولو خوزدار اور دیگر علاقوں سے تعلق کراچی میں ایم کیو ایم لنڈن کا آج یادگار شہدہ پر جانے کا اعلان نائن زیرو اور اطراف کے راستے بند پولیس اور رینجر تائنات وارٹر کینن اور بکتر بند گاڑیاں موجود علاقے میں دکانے اور کاروبار بند کارکنوں کی گرفتاریوں اور منتشر کرنے کے لیے انتظامات حکومت کے گٹ گھیرہ تنگ بڑے اپوزیشن اتحاد کی کوشش تیز مصطفیٰ کمال طاہر القادری سے ملاقات کے لیے لاہور پہنچ گئے کہتے ہیں سانہ مارڈل ٹاؤن قابل مضمت ہے ظلم کے خلاف ہیں حکومت چل نہیں رہی سب نواز شریف کو بچانے میں لگے ہیں نواز شریف کو عدلیہ کے خلاف بیان بازی کا نقصان ہوگا شاہ محمود قریشی کی زیر قیادت پی ٹی آئی کا وفد بھی آج طاہر القادری سے ملاقات کرے گا شام سوا پانچ بجے ملاقات میں شاہ محمود جہانگیر ترین شریک ہوں گے عمران خان اور طاہر القادری کی ملاقات کے شیڈول تہہ کیا جانے کا امکان عاصف آدمی شاطر ہے لیکن پیپلز پارٹی کی بس نکل گئی ساد رفیق کہتے ہیں زرداری اور عمران خان کا حکومت کو گالی دینے کا مقابلہ ہے مخالفوں کو شیطان سے بھی اتحاد کرنا پڑا تو کر لیں گے وزیر ریلوے مخالفوں کو ناکامی ہوگی پیپلز پارٹی انتخابات میں تاخیر کا باعث بن رہی ہے پیر آف سیال حمید الدین سیال وی رانہ سنا کے استیفے کا مطالبے پر قائم سجادہ نشین سلطان باہو پیر سلطان کا پیر آف سیال کی حمایت کا اعلان پیر سلطان کل فیصلہ آباد جلسے میں شرکت کریں گے جلسے کی تیاریاں جاری وزیر علیہ اور وزیر قانون کو استیفات دینا پڑے گا حامید رضا عمران خان کا سندھ کے لوگوں سے مل کر عاصف زرداری کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اعلان آئندہ ہفتے کراچی کا دورہ کروں گا عمران خان کی علی زیدی سے گفتگو پیپلز پارٹی کی لوٹ خسوٹ ناقابل برداشت ہے سندھ کو زرداری اور چیلوں کے چنگل سے چھڑا لیں گے نواز شریف کو کٹہرے میں کھڑا کیا اب زرداری کی باری ہے امریکہ کی طرف سے مقبوضہ بید المقدس کو اسرائیل دار الحکومت تسلیم کرنے پر کشید گی اروز پر اسرائیل کی غزہ کی پٹی میں فضائی حملے پچیس افراد زخمی ادھر امریکی فیصلے اور فلسطینیوں کے حق میں امریکہ سمیت کئی ملکوں میں احتجاج جاری آئی جی سین ایڈی خواجہ کا مغوی بچے کی باحفاظت بازیابی پر انٹیلی وائلز کرائم سیل ٹین کے لیے ایک لاکھ ہی نام کا اعلان کراچی میں ایک بار پھر کچھرے کے ڈھیر چکن گنیاں بھی دوبارہ سر اٹھانے لگا ایک ہفتے کے دوران چھبیس افراد وائرس کا نشانہ بن گئے سرکاری اور نجیہ سفتالوں میں تیز بخار کے ساتھ کئی مریض روزانہ آنے لگے روانسال کے دوران چار ہزار سے زائد افراد چکن گنیاں سے متاثر ہوئے ملکہ کوحسار کے رخصار پیر اور منگل کو سفید ہوں گے آئندہ ہفتے کے آغاز پر کئی علاقوں میں بروباری اور بارش کا امکان بادل پہلے شمالی بلوچستان اور بالائی سندھ میں رنگ جمائیں گے بادل پنجاب کیپی کے آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں سردی بڑھائیں گے امریکہ کی مختلف ریاستوں نے برف کی سفید چادر اوڑ لی گرم موسم کی وجہ سے مشہور ریاست ٹیکسا سمیت بھی برف باری نے سب کو حیران کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کل سب اورنج لائن منصوبے کا دورہ کام تیز کرنے کے حدایت وزیر اعلیٰ آج ہویلی بہادر شاہ ٹو کی افتتائی تقریب میں بھی شریک ہوں گے ہویلی بہادر شاہ ٹو پنجاب پاور پلانٹ کا افتتا وزیر اعظم شاہد خقان آباسی کریں گے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انٹی کرپشن ڈے منایا جا رہا ہے ساد کا بات چک نمبر دو سو کے قریب گلن مائنر میں تیس فٹ چوڑا شگاہ پڑ گیا سینکڑوں اکڑ ارازی زیرے آب پانی قریبی آبادی میں داخل مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت شگاہ پور کرنے میں مصروف تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپیٹل میں ہیلتھ کنونشن کا افتتا دیوان محمد عباس بخاری اور اسسسٹنٹ کمیشنر لیاقت علیک الہوڑا اور ایمیس ڈاکٹر احسان باری نے کیا جبکہ تقریب میں سردار فیض رسول خان، ایسے چو سیٹی زفر حسین گروہ عبدالغفور نمانی، رانہ افسر، ڈاکٹر الطاف گوہر اور دیگر نے بھی شرکت کی جلالپور پیروالا روڈ نزد پنجاب کولی لودرہ تیز رفتار کار بے کابو ہو کر کپاس سے لوڈ ٹریکٹر ٹرالی کے پیچھے سے ٹکڑا گئی گاڑی چلانے والا معمولی زخمی ریاض سی ٹی ڈی کی لوڈرہ میں کاروائی دو دہشتگرد گرفتار دہشتگردوں سے بارودی مواد، ہین گرنیٹ اور الیکٹرونک ڈیوائسز برا ذرائع کے مطابق سی ٹی ڈی لے لوڈرہ کے علاقے جلا موڑ کے قریب کاروائی کرتے ہوئے دو دہشتگردوں جن میں ارشد اور یاسر شامل ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا لوڈرہ اور بہاولپور میں پی ٹی آئی کی وکٹ گرا دی جہانگیر خان ترین کو ملنے کے لیے کلخانی اور جنازے کا انتظار نہیں کر سکتے سابق ٹکٹ ہولڈر اے ڈی ملک کی پی ٹی آئی سے پیپلز پارٹی میں واپسی کا اعلانیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآرہ وسلم کے حوالے سے راولپنڈی میں مجلس کا انعاقات گورمنٹ ہائی سکول میں ہوا جس میں سید حیدر شاہ، مزر حسین شاہ، مقبول احمد خان اور کالج کے جملہ سٹاف نے شرکت کی پروک آباد میں مزر سہت مٹھانیا بنانے والے کارخانے کھل گئے غیر میاری گی، زائد المیاد گلوکوز اور خطرناک کیمیکال کا بے دریغ استعمال ڈسٹرکس فوڈ آتھارٹی شیخو پرہ منظر عام سے غائب شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں لودرا میں چیف سیلیکٹر پاکستانی کرکٹ ٹیم انزمام الحق مشتاق احمد سابق ریکٹر کی پریس کانفرنس جنوبی پنجاب میں ایل ایم سی کرکٹ لیگ سے بے پناہ ٹیلنٹ سامنے آئے گا جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کو انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے لیے علی خان ترین نے بہت اچھا پلیٹ فارم دیا ہے اور یمن کے علاقے بیدہ میں امریکی ڈوران کا میزائل حملہ القاعدہ کے پانچ جنگ جون حلاق حلاق ہونے والوں میں القاعدہ کے دو اہم کمانڈر بھی شامل تھے ہر لائنز آپ نے جانی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہے ہیں 47 نیوز یا ویزر کیجئے ہماری ویب سائٹ www.life47newstv.com اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک، ٹوٹر اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں موسیقی